سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وآلو جو بندہ یہ وضائف پڑے گا تو یقین مانے رب کریم اس کو اتنا نواز دے گا کہ وہ احران ہوگا اس کے بند نصیب کھل جائیں گے چاروں طرف سے رزقی فراوانی ہوگی اور پریشانیاں دور ہوں گے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس تسمی کو روزانہ کی انیاد پر پڑھنا ہے جو قسم آزمہ عمل ہے اور اللہ وآلو آج کے دور میں ہر بندہ پریشانیوں کا شکار ہیں بے چینی ہے بے اتمنانی ہے اگر ان پریشانیوں کا عراج پوچھا جائے تو اللہ پاک ورن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے تو گویا یہ بے چینی اور بے اتمنانی اللہ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے تو اللہ کا ذکر دل کی غزہ ہے تو جب دل اپنی غزہ نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو کیا ہو تو سامیز وقار معلوم ہوا کہ یہ پریشانیوں اور حیرانیوں محض اللہ کے ذکر سے غفلت کے باعث ہے تو اب دل میں پانچ بار نماز ادا کرتے ہیں استغفار کی تصویر پڑھتے ہیں درود پاک کی کسرت کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وظائف و عمال کرتے ہیں تو یہ سب اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذاگر کی بڑی شان ہے حضرت ابن عباس صلی اللہ عنہ نے فرمایا ہر زندہ چیز اللہ کی تصویر کرتی ہے ہر چیز کی تصویر اس کے حسب حصیت ہے مفسرین کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹکھنا یہ بھی تصویر کرتا ہے اور ان سب کی تصویر سبحان اللہ و بحمدی ہے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رخت پر کل ہارا اسی وقت چلتا ہے جبکہ وہ اللہ کی ذکر سے غفلت اختیار کرے جو جنور ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ زبا کر دیا جاتا ہے تصامل زیوکار ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی ساری مخلوق اس کی یاد میں مصروف ہے ایک انسانی ہے جو اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے ہم پریشانیوں میں رب کو یاد کرتے ہیں لیکن جب ہم آسانی میں ہوتے ہیں خوشی میں ہوتے ہیں جب دنیا کے ساری نمتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں اس وقت ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں تو اپنی ہر پریشانی میں ہر خوشی میں اللہ کو یاد کریں پہاڑ بھی اللہ کی تصویر کرتے ہیں ہر زندہ مخلوق اللہ کی تصویر کرتی ہیں ہر بے جان مخلوق اللہ کی تصویر کرتی ہیں تو انسان اشرف المخلوقات ہو کر اپنے رب کریم کو کیسے بھول سکتا ہے تو سامنے سے بکار اب جو بھی وظائف کریں گے جو اس میں آدم تصویر پڑھیں گے قرآن پاک کی کسی صورت کو پڑھیں گے تو ان تمام آیات کا پڑھنا تصویرات کا پڑھنا یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہوگا اب جو خاص وظائف و عمال آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ بڑے آسان ہیں مختصر ہیں لیکن سریع و لسر ہیں انشاءاللہ چند دنوں میں ان کے فوائد آپ دیکھیں گے تو رزانہ کی بنیاد میں عمال کو سرانجام دینا ہے اور یاد رکھیں اس میں کوئی ناغہ نہ ہو یہ تین ہفتوں کا عمل ہے اللہ پاک آپ کی تمام محتاجی قدور فرمائے گا اور ہر حجت و دعا مستجاب ہوگی بے گمان جگہ سے اللہ پاک آپ کو روزی عطا فرمائے گا یہ بڑا آسان عمل ہے جلیل القدر وظیفہ ہے پورے خلوص دل سے پڑھنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بسم اللہ شریف کا بڑا حاصل عمل بہن کروں گا اور یہ خاص نوی دعا کا عمل ہے جو کہ اس میں آزمہ عمل ہے یہ وہ دعا ہے جو آپ کے سارے نصیب کھول دیں اور انشاءاللہ اپنے رب سے جو مانگیں گے وہ آپ کی مقدر میں لکھ دیا جائے گا آج جو بندہ غریب ہو تنگدست ہو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے تو اللہ پاک اس کو پورے سال کی رحمتوں سے برکتوں سے مل امال فرمائیں گے یہ وظیفہ یہ تصویت نہیں خاص ہے کہ جو صرف ایک بار پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو بے گمان جگہ سے مال و دولت اطاف فرمائے گا تو بسم اللہ شریف کی حوالے سے وظائف و عمل بہن کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص سوا کا عمل ہے جنوی دعا ہے یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے اس کے حوالے سے بڑا آسان اور مختصر عمل آپ کے سامنے بہن کروں گا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل اسمات فرمانا ہے کہیں سے بھی آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا تاکہ وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ آپ کو سمجھنا ہے بعض وقت ہمارے بہن بھائی ویڈیو کو سکپ پر کے دیکھتے ہیں یا کاٹ کر آگے کر کر کے دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وظائف کے حوالے سے کوئی اہم بات کوئی اہم شرط ویڈیو کے شروع میں بیان کی جائے یا درمیان میں بیان کی جائے یا آخر میں بیان کی جائے ہو سکتا ہے وہ آپ سے رہ جائے تو پھر وظیفے کا کما حق کو ہو فائدہ آپ کی حق میں نہیں ہونا تو توجہ سے دھیان اس ویڈیو کو مکمل اسمات فرمانا ہے آج کے تمام وظائف کے حوالے سے جازتیں آمیں آپ کر سکتے ہیں اور آگے بتا سکتے ہیں اور بس یہی شرط ہے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل اسمات فرمانا ہے ہماری اس لفظائی کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ روزانہ کی انیات پہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں اس ویڈیو کو ثواب کے نیا سے دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر کرنا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو سب کا فائدہ ہو ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ کی وجہ سے ویڈیو دیکھے اس کی پریشانی دور ہو اس کی حائیتیں پوری ہوں اس کی دعائیں پوری ہوں تو یہ میرے لئے اور آپ کے لئے باعث و نجات ہو سکتا ہے اور میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں کہ ہماری پروڈکشن کے کسی بھی چینل پہ آئیں گے تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی بات ہوگی آپ کا ایمان تازہ ہوگا دل منور ہوگا اور کچھ نہ کچھ آپ لے کی جائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو مکمل سمات فرمانا ہے تو تمام بہن بھائیوں نے میرے ساتھ ملکے حضور علیہ السلام کی برگاہ ناس میں حدیث علیہ السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اس کے بعد اپنے وظائف کی تفصیل کی جانے پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیما و علی آل ابراہیما انکا حمید مجید السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمتل لعالمین وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا شفیع المسلمین سمجھ و وکر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صرف ایک بات درد پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر آفیتوں کے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور علماء نے کم سے کم تین سو کی تعداد مقرر فرمائی ہے کہ آپ نے کم سے کم دن میں تین سو بات یعنی تین تصویعیں درد پاک کی پڑھنی ہے انشاءاللہ و تعالیٰ تمام پریشانیوں دور ہوں گے سمجھ و وکر بسم اللہ شریف کے حوالے سے جو خاص عمل بیان کروں گا اس کو اسمات فرمالے اس کے بعد ایک نووی دعا کا عمل آپ کے سامنے بیان کرنا ہے تمام بہن بہنیوں سے گزارش ہے کہ اپنے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف کو لازمی پڑھنے کی عادت بنا لیں انشاءاللہ اس کے ورکت آپ کے زندگی میں اور آپ کے ہر کام میں داخل ہوگی حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھور رہ جاتا ہے بسم اللہ شریف کی خاص وضائف و عمال کیا ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا تو بڑی توجہ سے اسمات فرمالے اور رزانہ کی انیات پر ان عمال کو سر انجام دینا ہے جو شخص طلوع افتاب کے وقت سورج کی طرف رکھ کر کے مکمل بسم اللہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سو بار پڑے گا اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سر اس کتاب فرمائے گا جہاں پر اس کا گمہ بھی نہ ہوگا اور رزانہ پڑھنے سے چند مہینوں کے اندر امیروں کبیر ہو جائے گا دنیا میں عزت پائے گا مقام ہوگا اور مرتبہ ہوگا معاشرتی مسائل کا حتمہ بھی ہوگا تو آپ نے طلوع افتاب کے وقت یہ عمل کرنا ہے کہ سو بار آپ نے بسم اللہ شریف مکمل پڑھ لیے توجہ سے دھیان سے رزانہ کی انیات پر چند ہفتے چند مہینے یہ عمل کریں انشاءاللہ پڑھنے والا امیروں کبیر ہوگا اللہ پاک اس کو مخلوق سے بنیاز فرمائے گا اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا خاص کر ہمارے وہ بہن بھائی جو مقاسد میں کمیابی چاہتے ہوں دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہوں رزق کے حوالے سے پریشانی ہو معاشی دنگی ہو حاجت و مقصد ہو دلی خواہش ہو تو آپ نے رزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنا ہے پابندی سے پڑھنا ہے انشاءاللہ بہت جل دامدن میں اضافہ ہوگا جو دلی خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی دن میں پانچ بار یہ عمل کرنا ہے دن میں پانچ بار یہ عمل کرنا ہے یعنی فجر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد اسر کی نماز کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد یعنی آپ نے ہر نماز کے بعد سو سو بار بسم اللہ شریف مکمل پڑھنی ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بار کا پڑھنا ہوا ہر نماز کے بعد سو بسم اللہ شریف کے تصویر پڑھیں گے چند ہفتے چند مہینے یہ عمل کریں انشاءاللہ اس کے ورکت سے دلی مقاصد میں کمیابی ہوگی انشاءاللہ جو دلی خواہش ہوئی مرادیں ہوئیں حائیتیں ہوئیں وہ بھر لیں گے حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز چاش کی بارہ رکھتے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے افلاس کو اور تنگدستی کو دور فرماتا ہے اور اس کو ہر طرح سے خوش خورم بنا دیتا ہے تو فی زمانہ ہر شخص افلاس میں ہے تنگدستی میں ہے وہ دنیاوی جدوجہد میں صبح سے رات تک اپنا وقت ضائع کرتے ہیں مگر ان کو مقصد حاصل نہیں ہوتا تو ایسے تمام بین بھائی جو مصیبتوں میں ہیں پریشانیوں میں ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دنیاوی صحیح اپنی جگہ کوشش اپنی جگہ لیکن وہ ساتھ ساتھ روحانیت کی طرف بھی متوجہ ہوں پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک کی برگاہ میں حضر آپ کے مقاصد کو کتنے جلدی پورا کرتی ہے تو چاش کی نماز کا طریقہ کیا ہے نماز چاش کی چار رکھتیں بھی ہوتی ہیں مگر بطری کے احسن جو عمل ہے وہ بارہ رکھتے ہیں تو آپ نے دو دو رکھتیں پڑھنی ہیں چھے سلاموں سے اور آپ نے بارہ رکھتیں پوری کرنی ہیں یا پھر آپ نے بارہ رکھتیں تین سلاموں سے پڑھنی ہیں یعنی چار چار رکھتوں کی نیتکٹھی باندیں گے کوئی خاص صورت پڑھنے کی نہیں ہے جہاں آپ کو آسانی ہو وہی طریقہ اختیار کریں چاش کی نماز کے بعد اللہ پاک کی برگاہ میں مدبانہ انداز میں التجاہ پیش کر انشاءاللہ چند دن میں اس کے نتیجہ دیکھیں اور انشاءاللہ غیب سے آپ کی امداد ہوگی پریشنی دو ہوگی اس کے ساتھ سے جو آپ نے اس میں عظم تصویق عمل کرنا ہے وہ بڑا آسان ہے مختصر ہے لیکن بڑا جامع عمل ہے حدیث پاک سے منقول ہے سابش شدہ عمل ہے جب کسی کو کوئی شدید مصیبت ہو یہ حاجت پیش ہے اور دنیاوی کوششوں سے ٹالی نہ جائے تو اس وقت آپ نے اللہ پاک پر سچا بھروسہ کرنا ہے اور اس اس میں عظم کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ وہ مصیبت ٹل جائے گی ترمدی شریف کے حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو حضور علیہ السلام نے اس میں عظم یاز الجلال والی کرام پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا قبولیت اور رحمت خداوندی تیری منتظر ہے اب جو چاہے دل سے مانگ اللہ پاک عطا فرمائے گا ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دل سے یہ سم پڑھتا ہے تو ایک مخصوص فرشتہ آواز زیتا ہے کہ اے پڑھنے والے اللہ پاک تیری طرف رحمت کی نظر سے دیکھ رہے اب دل سے جو چاہے مانگ لے اللہ پاک عطا فرمائے گا وہ تصمیح یہ ہے یا مالک الملک یا زلجلال والے کرام یا مالک الملک یا زلجلال والے کرام یہ سم بزرگوں سے منقول ہے نہائی زود اثر ہے پڑھنے کے حوالے سے مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں دن میں کسی بھی وقت یہ کسی نماز کے بعد جب آپ کے لئے آسانی ہو 101 مرتبہ آج اسم آزم پڑھنا ہے اول و آخر آپ نے تین تین بار دروشی بھی پڑھنا ہے صرف سا دن عمل کریں بھوک میں اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی اور فدف ہوں گے اور حائطیں پوری ہوں گے تو دن میں کسی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے توجہ سے دھیان سے کہ آپ نے 101 مرتبہ آج اسم آزم پڑھنا ہے اول و آخر آپ نے تین تین بار دروشی بھی پڑھنا ہے یا مالک الملک یا زلجلال والے کرام یا مالک الملک یا زلجلال والے کرام اور میں آپ سے کہوں گا کہ ہمیشہ کے لئے اس عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ یہ آپ کے لئے خوشیوں کا حوضانہ ثابت ہوگا اللہ پاک آپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور بن مانگی عطا فرمائے گا اور وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں پر آپ کا وہموں گما بھی نہیں ہوگا یہ بڑا آسان عمل ہے مختصر بھی ہے لیکن بہت زود اثر عمل ہے جو آپ کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلے گا انشاءاللہ ناگہانی آفاظ سے محفوظ ہوں گے رزق و دولت کی فراوانی ہوں گی اور مخلوق سے بھی نیاز ہوں گے تو سامیزی وقعہ نہ صرف آپ نے بلکہ گھر کا ہر چھوٹا بڑا فرد ہے اس بات کو یقین ہی بنائے کہ کھانے سے پہلے پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں دسترخان پہ بیٹھے تو بسم اللہ شریف پڑھ کے بیٹھے گھر میں داخل ہوں گھر سے باہر نکلیں جو بھی جائز کام کریں صحیح کام کریں اس کے آغاز سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے انشاءاللہ بسم اللہ شریف کی بڑھتے رحمتیں آپ کے گھر میں داخل ہوں گے اور آپ کو عجر و ثوابی ملے گا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسم آزم کے درمیان اور اللہ پاک کے ناموں کے درمیان ایسا ہی قرب ہے کہ جسر آنکھ کے سیاہی اور سفیدی کے درمیان ہے تو بسم اللہ شریف یہ اسم آزم ہے اس نام کے ساتھ جو دعا کی جائے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی تو بسم اللہ شریف کے خاص وضائف و عمال کو پڑھنا ہے اور یہ جو اسم آزمہ دسوی بیان کی اس کو اپنی زندگی میں شامع رکھنا ہے انشاءاللہ کبھی ناکامی کا مو نہیں دیکھیں گے تو سامنز وکار یہ خاص وضائف و عمال بیان کی ہے ان کے ساتھ آپ نے چند باتوں کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے نماز کے بغیر کوئی عمل آپ کے لئے کماکو ہو مفید ثابت نہیں ہوگا باعثر ثابت نہیں ہوگا سارے عمل بکار ہیں جھوٹ سے غیبت سے برائی سے بچنا ہے کسی کا دل نہیں دکھانا دل ازاری نہیں کرنے اور توجہ سے دھیان سے روزانہ کی انیات پر انہمال کو سر انجام دینا ہے اسفقفار پڑھنا ہے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کی تمام پریشانیوں کال ہے اسفقفار کا پڑھنا یہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے پریشانی دور کرتا ہے ہر انجو غم دور کرتا ہے ہر رزق میں اضافہ ہوتا ہے مہتاجی اور غربہ دور بھگتی ہے تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک تصویح آپ نے اسفقفار کی پڑھنا ہے استغفراللہ ربی من کل زم بہماتو بھئی لے جو بندہ درود پاک پڑھے گا یہ اس کی تمام پریشانیوں کال ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے زباں میں مٹھاس ہو آپ کے الفاظ میں خلوس ہو سچائی ہو طاقت ہو آپ کی دعائیں مستجاب ہو اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے تو آپ نے روزانہ بکسرت درود پاک پڑھنا ہے اور علماء بزرگوں نے جو کم سے کم حد مقرر فرمائی ہے وہ تین سو ہے یعنی آپ نے روزانہ کم سے کم تین سو بار درود پاک پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید تو وظائف وعمال اپنی جگہ نفلی عبادتیں اپنی جگہ السغفار کو اور درود پاک کو بکسرت اپنے عمال میں شامع رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ان کے جلوے اور قشمے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور عظیم و شان برکات آپ کے زندگی میں داخل ہوں گے تو جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ مختصر ہو اور لمبا ہو جہاں آپ کے لئے آسانی ہو تو اللہ والو یہ تنی خاص وظائف وعمال بیان کیے یہ مقاصد میں کمیابی کے لئے حاجت روائی کے لئے جو بندہ ان کو صدق دل سے پڑھے گا توجہ سے دھیان سے پڑھے گا بتائے ہوئے طریقے سے پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے دعائیں پوئی ہوں گے اس کے پریشانییں دور ہوں گے اور سامنزی وقار اس ست کے دل سے دعا کرنی ہے رو کے دعا کرنی ہے آجز بن کے فریادی بن کے دعا کرنی ہے خدا نخواہ صاحب کے گھر میں غربت ہے پریشانی ہے رسکی کمی ہے یہ بیماری ہے ناگہانی آفت کوئی حاجت و مقصد ہو اولاد نہ ہو یا اولاد کی کمیابی دیکھنا چاہتے ہیں جو مقصد ہو جو حاجت ہو اللہ پاک کے حضور رو کے دعا کریں تو یہ خاص وضائف وعمال بیان کی ہے جو بندہ غریب ہو تنگ دست اور مہتاجی سے نجات چاہتا ہو وہ یہ وضائف پڑھیں اور ترکی رسک کے لئے دعا کریں انشاءاللہ وہ آنے والا پورا سال مارہ دولت سے کھلے گا اللہ کریم اس کی تنگی کو دور فرما کے مال و سباب سے نوال لے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اصلہ وضائی کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ روزانہ کی انیات پر آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں دعا ہے اللہ پاک آپ کی پریشانی قدور فرمائے اپنی حفظ و عمان میں رکھیں رزق نافع اطاف فرمائیں رزق اسی حفظ و عمان فرمائیں اور حرام کی لکموں سے بچائیں تو اس سوا کے ساتھ کے ہمیشہ کمیاب رہیں اللہ پاک کی حفظ و عمان میں رہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں دعا ہم یاد رکھیں آپ کا بہت شکریہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین